اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر آپ کے بھی گھر میں بچے یا پھر بڑے بینگن کی سبزی سے دور بھاگتے ہیں بینگن نہیں کھاتے تو آج میں آپ کو بینگن بنانے کا ایسا طریقہ بتانے والی ہوں کہ بچے چپلی کباب سمجھ کے یہ مزیدار بینگن مزے لے کر کھائیں گے اگر آپ اس طریقے سے بینگن بنا کے ان کو کھلاتی ہیں تو بغیر گوشت کے اتنے مزیدار چپلی کباب آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوں گے تو چلیے پھر یہ مزیدار چپلی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدھا کلو میں نے بینگن لیے ہیں میں نے گول والے چھوٹے والے لیے ہیں آپ لمبے والے بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بینگن کو آپ نے اچھے سے دھوکے ساف کر کے ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو ہم کریں گے ریموو اور اس کے بعد ہم نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے آج کل بہت اچھے بینگن جو ہیں وہ مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سیزن میں ہیں ابھی آپ کو کیڑے والے بینگن بھی نہیں ملیں گے کڑوے بھی نہیں ملیں گے تو یہ بہترین ٹائم ہے بینگن کھانے کا اور بینگن کا فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ تو ہم نے چھلکہ اس کا اتار لینا ہے اس کے بعد میں بینگن کٹ کٹ کے پانی میں ڈالتی جاری ہوں تاکہ یہ کالے نہ پڑے لیکن آپ نے ہر بینگن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ کے چیک کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں کوئی بینگن کڑوہ تو نہیں ہے اگر ایک بینگن بھی تفاق سے کڑوہ نکل آتا ہے تو پھر آپ کی ساری سبزی خراب ہو جائے گی کڑوی ہو جائے گی پس ہر بینگن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ کے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور پھر سبزی آپ نے پانی میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے پین میں میں 2 ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد یہ جو بینگن ہم نے کٹے تھے یہ سارے کے سارے ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں اس پوائنٹ پہ ڈالوں گی نمک آنچ کو میڈیم کریں گے اور میڈیم آنچ پہ ایک منٹ بس ہم اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے اس پہ کلر نہیں دینا ہے آنچ کو تیز نہیں رکھنا ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ بینگن پہ کلر آ جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے صرف ایک منٹ میڈیم آنچ پہ اس کو اولٹ پولٹ لیں اور اس کے بعد بس ہم نے اس کو کور کر کے بلکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی آنچ پہ کور کر کے دو سے تین منٹ پکنے دے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو رکھا تھا اب یہ دیکھ رہے ہیں اس شکل میں آ چکے ہیں اور یہ خود با خود نرم ہو کے اس شکل میں آ جائیں گے آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی معصوم سی سبزی ہے یہ خود ہی گل جاتی ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب یہاں پہ چولا میں نے بند کر دیا ہے اس کے بعد یہ جو بینگن ہے ہم نے اس کو ڈالنا ہے باؤل میں ٹھیک ہے جی یہ جی زبردست بینگن ہمارے آگے ہیں سیزنال سبزی ہے بچے نہیں کھاتے تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے بچوں کو سبزی کھلانے کا اب اس میں کچھ چیزیں جائیں گی کیا کیا چیزیں جائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں ایک ہری پیاس ہے اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے تین سے چار چوپ کیوئی میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچیں کیونکہ جب تک یہ کباب چٹ پٹے نہیں ہوں گے تو مزا نہیں آئے گا تھوڑا سا ہارا دھنیا تھوڑا سا پودینہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 2-2 ٹیبل سپون کے برابر 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا زیرہ اس کے علاوہ اس کباب کو مزیدار بنانے کے لیے 2 ٹیبل سپون میں کٹا ہوا انار دانا اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی لال مرچی پاودر اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ میں اس میں ڈالوں گی بریڈ کرمز تازہ ڈبروٹی کے یہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تین ادرک بریڈ لے کے اور میں نے چوپر میں ڈال کے ان کو پیس کے بریڈ کرمز بنا لیا اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی بیسن کا کباب میں اچھی بائنڈنگ چاہیے تو اس کے لیے ہم ساری چیزیں ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ ایک عدد میں اس میں ڈالوں گی انڈا اگر آپ انڈا یا بریڈ کرمز نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایک کپ اس میں بیسن کا ڈال دیں اسے بھی اس میں بڑی اچھی بائنڈنگ آ جائے گی اور اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں اور اس میں اچھی سی بائنڈنگ آ جائے اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے انڈا نہیں پسند تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس میں بیسن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کا ریشو تھوڑا سا بڑھا دیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے جب بینگن کو پکایا تھا تو اس ٹائم میں نے ون ٹی سپون نمک ڈالا تھا ابھی میں نے چک کیا ہے مجھے نمک کم لگا ہے میں ون ٹی سپون مزید نمک ڈال رہی ہوں آپ بھی پہلے دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کو کم لگے تو آپ بھی مزید اس میں ڈال سکتے ہیں دوبارہ سے میں تھوڑا سا مکس کروں گی تاکہ نمک جو ہے بہت اچھا سا اس میں مکس ہو جائے تو یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے مزیدار بنانا ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس کو چٹ پٹا رکھیں تب ہی آپ کو مزا آئے گا تب ہی میں نے اس میں ہری مرچیں زیادہ ڈالی ہیں اب ہم اس کے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے چاہیں تو ہاتھوں کو پانی لگا لیں یا پھر آئل لگا لیں جو مردیے لگائیں تاکہ جب ہم کباب بنائیں تو مسالہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں یہ مسالہ تھوڑا سا گیلا گیلا ضرور ہوگا لیکن اگر آپ ہاتھوں پہ پانی لگا لیں گے تو آرام سے اس کے کباب بن جائیں گے تو بس اس طریقے سے ہم نے کباب بنانے ہیں آپ چاہیں تو اس طریقے سے کافی سارے کباب بنا کے فریز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کباب آپ تازے کھائیں گے تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا فریز ہوئے وے کباب کا اتنا مزا نہیں آئے گا آئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور بس کباب بناتے جائیں گے اور ہاتھوں ہاتھ ہم اس میں فرائی کرتے جائیں گے اور اس کو گرما گرم کھائیں تازے کھائیں آپ کو زیادہ مزا آئے گا آئل ہمارا اچھا گرم ہے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے نہیں تو کباب پہ فوراں سے کلر آ جائے گا میڈیم آنچ پہ دو دو منٹ ہم نے ایک سائٹ پہ اس کو پکانا ہے اور یہ بہترین کلر جب آ جائے گا تو بس ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اب دو منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری طرف سے بھی یہ دیکھیں کیا ہی بہترین کلر آیا ہے بہت مزیدار یہ کباب بنتے ہیں آپ اس کو دعوت وغیرہ میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ آپ نے بینگن کے چپلی کباب بنائے ہیں یا پھر گوشت کے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ مزیدار کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نکالیں گے پلیٹ میں تو یہ جی گرمہ گرم ہمارے چپلی کباب تیار ہو چکے ہیں وہ بھی بغیر کسی گوشت کے اتنے یہ مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کا کبھی سالن بنانے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر آپ یہ مزیدار کباب بنائیں رائتہ بنائیں اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو مزا آ جائے گا کیونکہ یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو شامکی چائے پہ بنا سکتے ہیں مہمانوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں میں مان تو پہچانیں گی نہیں کہ آپ نے ان کو کس چیز کے کباب بنا کے کھلائیں ہیں اور میں نے بھی ان کباب کے ساتھ پودینے اور ہری مرچ کا رائتہ تیار کیا ہے اور کباب میں آپ کو اندر سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے مزیدار ہیں یہ دیکھیں تو یہ بہترین طریقہ ہے بینگن کو تھوڑا سا الگ سٹائل سے بنا کے کھانے کا کبھی بینگن کا سالن کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو آپ اس طریقے سے بھی بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں ضرور بنانی ہے یہ رزپی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی